ناظرین آج میں بناؤں گی بہت ہی ریفریشنگ اور چٹپٹی امرود اور آڑو کی چاٹ تو اس چاٹ کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے کچھ امرود اور بنانا آڑو اور کچھ پتیاں ہمیں چاہیے ہوں گی پودینے کی فریش لیمن کے استعمال ہم اس لیے کریں گے کہ فروٹس کٹنے کے بعد ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو لیمن ڈالنے کے بعد ان کا کلر برقرار رہے گا اور اگر آپ کے پاس فریش لیمن نہیں ہے تو آپ ریڈی میڈ لیمن جوس جو ہے باٹلز میں ملتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ٹینگ ہمیں چاہیے ہوگا اس سے یہ ہے کہ اس سے اور بھی ریفریشنگ ہو جاتا ہے بچے بھی اس کو بہت پسند کرتے ہیں اس چاٹ کو اور اس کو چٹ پٹا بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی تھوڑی سی لال مرچ نمک کالی مرچ اور چاٹ مسالہ اگر آپ لال مرچ اور کالی مرچ نہ ڈالنا چاہیں تو صرف چاٹ مسالے سے بھی یہ مزے دار ہو جائے گی اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگی چینی جو ٹینگ کا جو سیرپ بنانا ہے اس کے لیے تھوڑی سی چینی اور سب سے پہلے ہم ان فروٹس کو اچھے طریقے سے واش کر کے تو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیں گے تو امرود کاٹتے ہوئے کوشش کریں کہ اس کے سیڈز جو ہیں وہ نکال لیں وہ موہ میں جب آتے ہیں تو پسند نہیں ہوتے تو اس طرح سے امرود کو کوشش کریں کہ آپ سائیڈوں سے کاٹ لیں اور جو اس کے سیڈز ہیں وہ اس کو پھینک دیں اس طرح سے یہ دیکھیں سائیڈوں سے کاٹنے کے بعد جو ہیں سیڈز جو ہیں اس طرح سے خود بخود ہی الگ ہو جاتے ہیں اور اب ہم ان کو کاٹ لیں گے اور مزید چھوٹے ٹکڑوں میں اور ساتھ ہی ہم آڑو کو بھی کاٹ لیں گے آپ چاہیں تو اس کو چھل کے سمیت کاٹ لیں چاہے تو چھل کا اتار دیں اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد میں اس کو چھل کے سمیت ہی کاٹ لوں گی اور اینڈ میں ہم پیل کریں گے اور کاٹیں گے بنانا کو کیونکہ اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو اس کو اس طرح سے کاٹنے کے بعد آپ اس پر لیمن جوز جو ہے وہ چھڑک دیں تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج نہ ہو اور ساتھ ہی بنا لیں گے ہم ٹینگ کا سیرپ تقریباً ٹوٹی سپون ٹینگ ٹینگ ٹوٹی سپون ڈالیں گے شگر اور تھوڑا سا پانی اور اس کو مکس کر لیں اچھے طریقے سے تو اب تمام فروٹ ہم نے کاٹ لیا ہے اب ہم ان کو ایک بڑے باول میں مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ڈال دیں گے ہم لوگ تھوڑا سا پودینہ اور مسالوں میں تھوڑی سی لال میرچ تھوڑی سی کالی میرچ اور نمک ایک چھٹکی اور ساتھ ہی ڈال دیں گے اپنا ٹینگ کا سیرپ اس کو ہم نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ جو ہے فروٹ سے بھی اپنا نیچرلی جو ہے جوس نکلتا ہے تو یہ بہت زیادہ لیکوڈی ہم نے فارم میں اس کو نہیں بنانا اور ساتھ ہی ڈال دیں تھوڑا سا لیمن جوس اس کے اوپر اور اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں آلیڈی کتنا کلر فل لگ رہی ہے ہماری چاٹ جو ہے تو چاٹ ہماری تیار ہے اب ہم اس کو سرف کر لیں گے کسی باول میں ڈال کے پرسس کے اوپر اور مزید پودینہ اور اینڈ میں ہم اس کے اوپر ڈالیں گے چاٹ مسالہ تو یہ دیکھیں ناظرین ہماری بہت ہی مزیدار اور جھٹ پٹ امرود اور آڑو کی چاٹ تیار ہے بہت ریفریشنگ ہے سب کو بہت پسند آتی ہے اور ضرور بنائیں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کی چاٹ کیسی بنی مجھے ملتد